جیسے کہ آج ہم آپ کو ٹراما ڈال انجکسن کے بارے میں بتائیں گے ٹراما ڈال انجکسن کا اپیوگ کب کیا جاتا ہے مریج کو کیا دکت کیا پریسانی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ ٹراما ڈال انجکسن مریج کو لگایا جاتا ہے یہ انجکسن کس پرکار کی سمسیہ میں لہی نہیں لگانا چاہیے یا پھر مریج کو کیا دکت کیا پریسانی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ لگایا جاتا ہے اور یہ انجکسن ایک دن میں کتنی بار لگانا ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے راما ڈال انجکسن کا اپیوگ سیویر پین کی سمسیہ میں کیا جاتا ہے جیسے کی اگر کسی کو پتھری کی سمسیہ ہے یعنی اگر اسے اسٹون کی پرابلم ہے اسٹون کی وجہ سے اگر اس کے پیٹ میں یعنی اگر اس کے پیٹ میں یا پورے سریر میں کہیں پر کسی بھی پرکار کا درد ہو رہا ہے تو اس درد کو کم کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ ٹراما ڈال انجکسن لگایا جاتا ہے یا پھر آپ کسی کارل واس چوٹ کھا گئے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے سریر میں کہیں پر کسی بھی پرکار کا درد ہو رہا ہے تب بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ انجکسن لگایا جاتا ہے یہ انجکسن ابڈامنل پین کی سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ لگایا جاتا ہے جیسے کی اگر کسی کے پیٹ میں کافی زیادہ درد کی سمسیہ رہتی ہے اس سمسیہ میں بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ انجکسن لگایا جاتا ہے اور جیسے کی اگر کسی کو لاتھی ڈنڈے کا چوٹ ہے یا پھر گرے پرے کا چوٹ ہے یا پھر ویسے کسی کارل واس اس کے سریر میں کافی زیادہ درد کی سمسیہ رہتا ہے درد کئی دنوں سے لگاتا اور بنا رہتا ہے یہ درد کافی بھیانک درد رہتا ہے تب اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ اس درد کی پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹراما ڈال انجکسن لگایا جاتا ہے جیسے کی کسی کارل واس اگر اسے چوٹ لگ گیا ہے چوٹ لگنے کی وجہ سے اگر اس کی ہڈی فیکچر ہو گیا ہے یا پھر ہڈی ٹوٹ گیا ہے یا پھر ہڈی کریک ہو گیا ہے اس کی وجہ سے اگر اس کے ہاتھ میں پیر میں سریر میں کمر پر یا کہیں بھی اگر اس کے سریر پر درد کی پرابلم رہتی ہے ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے یا فیکچر ہونے کی وجہ سے تب اس سمسے میں بھی ڈاکٹر کے دورہ ٹراماڈال انجکسن لگا جاتا ہے ٹراماڈال انجکسن یہ درد کو بہت تیجی سے کم کر دیتا ہے اور جیسے کی یاد کسی کے سریر میں موچ کی سمسے آگئی ہے اس کی وجہ سے اس کے سریر میں کافی زیادہ درد کی سمسے رہتی ہے یہ درد لگاتار اس کے سریر میں بنا رہتا ہے تب اس سمسے میں بھی ڈاکٹر کے دورہ ٹراماڈال انجکسن لگایا جاتا ہے جس سے جو اس کا درد کا پرابلم رہتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس انجکسن کا اوپیوک سی بیار پین کی سمجھے میں کیا جاتا ہے جب کسی کے سریر میں چاہے وہ پتھری کا درد ہو چاہے پھر گرے پرے کا درد ہو چاہے پھر لاتھی دنڈے کا چوٹ ہو چاہے پھر ہڈیوں کا درد ہو یا پھر گھٹنوں کا درد ہو یا پھر اٹھنے بیٹھنے میں اسے بہت زیادہ سمجھے رہتی ہے تو ان ساری پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ ٹراماڈال انجکسن لگایا جاتا ہے اور بھی بہت ساری دکت بہت ساری پریسانیوں میں اس ٹراماڈال انجکسن کا اوپیوک ڈاکٹر اپنے ایکسپیریانس اور مریج کی دکت اور اس کے پریسانی کو دیکھتے ہوئے مریج کو لگاتے ہیں جیسے کی اگر کوئی ہائی بلیڈ پریسر کا پیسنٹ ہے یعنی اگر کسی کا جو بی پی ہے وہ ہائی رہتا ہے تب اس سمسیہ میں یہ انجکسن نہیں لگانا چاہیے یہ انجکسن ڈاکٹر کے نگرانی میں ہی لگایا جاتا ہے اگر کسی کو ہائی بلیڈ پریسر کی سمسیہ رہتی ہے پریگننسی کی سمسیہ میں یہ انجکسن ڈاکٹر مریج کی استطیق اور اس کے کنڈیسن اور اس کے دکت پریسانی کو دیکھتے ہوئے اور اپنے ایکسپیریانس کے انسار اس انجکسن کا اپیوک کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی دکت کوئی پریسانی ہے تو آپ کوئی بگار اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کر کے دوا لیں کوئی بھی انجکسن کوئی بھی دوا آپ اپنی مریج سے اپیوک نہ کریں